بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ پھر آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپٹیٹ اپٹیٹ یہ بھائی کہ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے ایک نیو شیئر کی تھی کہ خائل کے جو امیر ہیں جو ان کی طرف سے یہ انونسمنٹ کی گئی تھی کہ جو پارک کے بار ٹھیلے وغیرہ لگاتے ہیں نا چاہے وہ پھر سعودی نوجوان یا نوجوان لڑکی ہیں چاہے وہ کوئی خارجی ہیں بھائی ان کی جو واپتہ تھی نہیں یعنی بجلی وہ بلکل فری کر دی گئی تھی تو بھائی ایسے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں مختلف شہروں کے مختلف امیروں کی طرف سے امیر بور رہے ہیں گورنر بور رہے ہیں آپ تو بھائی ابھی خبر کے جو امیر ہیں جو گورنر ہیں ان کی طرف سے یہ انونسمنٹ کی گئی ہے کہ جو پارک ہیں گھومنے پھرنے کے لیے لوگوں کے پکنک پوائنٹ ہوتے ہیں یہاں سعودی عرب میں تو بہت زیادہ تداد میں آپ سب بھائیوں کو پتہ ہوگا جو سعودی عرب میں مقیم ہے کہ وہاں بھائی اگر آپ بھائی یہ جو ہکا ہوتا ہے جی شیشہ جسے ہم بولتے ہیں یہ لے کر جاتے ہیں یہاں وہاں پر جاتے ہیں آپ جی تکے وغیرہ بنانے کے لیے پارک کے اندر آپ کوئی پتھر وغیرہ جوڑتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ڈوڑتے ہیں یا وہاں پر آگ جلا لیتے ہیں یا وہاں بیٹھ کر آپ شیشہ لے کر جاتے ہیں شیشہ میں بھائی فلیور وغیرہ بناتے ہیں بھی یہ گروپ بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر شیشہ پیتے ہیں تو بھائی ایسے سکھوبر بلدیا کی طرف سے یہ امیر کی طرف سے یہ انانسمنٹ کر دی گئی ہے کوئی بھی بندہ اگر شیشہ یا پارک میں آگ جلائے گا آ کر تو اسے پکڑا جائے گا خوبر ایریے کے اندر پوری سعودی عرب میں ابھی نہیں ہے یہ خوبر ایریے کے میں بات کر رہا ہوں تو اسے پکڑا جائے گا اور اسے ایک ہزار ریال کا فائن کیا جائے گا یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا جوں جو میرے بھائی پاکستانی پاکستانی کیا یار جو خوبر میں مقیم ہیں وہ بھائی خیال کیجئے گا کسی پارک وغیرہ میں گھومنے کے لیے آپ جائیں میں بھی یہاں پر جاتا ہوں تو بھائی شیشہ اور یہ آگ جلانے والا کام مت کیجئے گا کسی پارک میں ہاں کسی آؤسائیڈ پر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن جو پکنک پوائنٹ ہیں وہاں پر آپ ایسا کوئی کام مت کیجئے گا ورنہ آپ کو بھائی ہزار ریال کا فائن ہوگا سعودی عرب سے مطلق بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھا کمیٹ کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا بہتر طریقے سے اس خبر کے مطلق اگاہ کر سکوں